اسلام علیکم دیر ویورز میں ہوں شویب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو سو انچ کی فرنٹ پٹی لگانے کا طریقہ بتائیں گے فرنٹ پٹی جو لگتے ہیں سامنے والی جو پٹی لگتے ہیں یا آگے والی پٹی جسے کہا جاتا ہے یہ دو طریقوں پر لگتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم کمیز کو سیدھا سنٹر میں کاٹ لیتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دو تین سوٹ سوٹ سائٹ پر کاٹ دیتے ہیں اب یہ جو دو تین سوٹ ہم سائٹ سے کاٹتے ہیں وہ کیوں کاٹتے ہیں اور جو فرنٹ میں کمیز کی بلکل سنٹر میں کاٹنگ کرتے ہیں بلکل سٹریٹ جانا ہماری جو گریز بنا ہوتا ہے اس پر کاٹنگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں آج اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان دونوں چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو یہ مسئلہ بلکل بھی پیش نہیں آئے گا جتنا بھی بیگنر ہوگا جتنا بھی نیا کام کرنے والا ہوگا وہ انشاءاللہ اس طریقے پر ہنڈرٹ پرسنٹ سیکھ پائے گا کہ کس طریقے پر پٹی لگانی ہے تو سب سے پہلے یہ ہماری فرنٹ پٹی ہے آگے والی پٹی ہے یہ جنہ ہماری پٹی سو انچ کی ہے سو انچ کی ہم نے فرنٹ پٹی چھپکا دینے ہیں آگے والی پٹی جو ہو گیا وہ ہماری سو انچ کی ہے اس سوٹ کی یہ ہم سو انچ کی فیوزنگ کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے فیوزنگ کر دینی ہے فیوزنگ تو آپ کو پتا ہے کہ کیسے کرنی ہے کس طریقے پر کرنی ہے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے پریس آئرن پریس جو وہ گرم اپلائی کرنا ہے اور بکرم لگانے بکرم رکھنے سے پہلے آپ نے کپڑے پر صحیح سے پریس اپلائی کرنا ہے تاکہ اگر کپڑا بڑھنے والا ہو تو بڑھ جائی یہ آپ نے دیکھ لیا یہ ہماری سوہ انچ کی آگے والی پٹی ہے اس کے بعد ہم جو نکیا کریں گے یہاں پہ ہماری بٹن ٹیک لگے گی ہمارا جو بٹن ٹیک ہوگا وہ ہوگا پونہ انچ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا تقریبا پونہ انچ کا ایک آدھ سوت مسئلہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فکس یہ ہمارا پونہ انچ کا ہے اگر سوہ انچ کی آپ کی پٹی ہوگی تو آپ کا پونہ انچ کا بٹن ٹیک ہوگا اس کے بعد یہ ہماری کمیس کا فرنٹ ہے اس سے ہم نے دو سوتر اندر کے طرف ایک نشان لگا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ نشان ہم نے دو سوتر کا لگا دیا اور اسی پہ ہم کٹنگ کر دیں گے اب یہ کٹنگ ہم کیوں کرتے ہیں یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اسی ویڈیو میں انشلر ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے کٹنگ کر دینی جہاں تک آپ کی پٹی تیار ہو وہاں پہ آپ نے کٹنگ کر دینی ہے اب یہ والا جو سیڈ ہے یہاں پہ یہ تقریباً دو سوتر کا ہمارا ایکسٹر آگیا اس سیڈ پہ ہم بٹن ٹیک لگائیں گے اب جب ہم بٹن ٹیک اس طرف لگائیں گے تو وہ ہم کیوں لگائیں گے اس کی وجہ کیا ہے یہ وجہ ہے کہ ہماری جو آگے والی پٹی ہے سامنے والی پٹی وہ سو انش کی ہے اور ہمارا بٹن ٹیک جو ہے یہ ہمارا لگے گا پون انش کا اب اگر فرض کرو ہماری پٹی جو ہوگی آگے والی پٹی اگر وہ انش کی ہوئی تو ہم بلکل سینٹر میں کٹنگ کریں گے کیونکہ پون انش ہمارا بٹن ٹیک لگے گا تو دو سوتر کا فرق پٹی اور بٹن ٹیک میں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دو سوتر کا فرق ہوتا ہے یہ چیز آپ لوگ ذہن میں صحیح سے بٹھا لیں کہ ہماری جو بٹن ٹیک اور فرنڈ پٹی ہوتی اس میں دو سوتر کا فرق ہوتا ہے اب یہاں پہ ہماری بٹن ٹیک ہے پون انش کی اور پٹی آگے والی سو انش کی تو یہاں پہ ہمارا فرق کتنا آگیا آدھا انش کا کتنا فرق آگیا آدھا انش کا اب جب آدھا انش کا فرق آگیا تو دو سوتر کا جو ہمارا فرق ہوگا وہ ہم نے پٹی کو بٹن ٹیک کے سیٹ پہ کیا کر دیا زیادہ کٹنگ کر دی کیا کر دی پٹی کی طرف زیادہ کٹنگ کر دی تاکہ وہ جو دو سوتر کا مارجن ہے وہ ہمارا کہ ادھر آ جائے بٹن ٹیک کے طرف آ جائے اور دو سوتر جو ہمارا فاصلہ بچے وہ ادھر بچے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم بٹن ٹیک لگا رہے ہیں اب بٹن ٹیک جو نا ہماری کمیز کا جو سینٹر ہے اس سے ایک سوت اندر کے طرف آئے گا باقی یہ ہمارے سینٹر پہ آ جائے گا بلکل ہمارا جو گریس ہوگا یہ جو سلائی لگ رہی ہے یہ بلکل گریس پہ لگ رہی ہے جو ہمارے سینٹر ہے وہ اس وجہ سے ہم نے بڑھا دیا بڑھا کے کٹنگ کر دی تاکہ ہمارا جو مارجن ہے آدھے انچ کا وہ دو سوتر پہ آ جائے یہاں پہ ہمارا مارجن اس میں دو سوتر کا آ جائے گا کیا آ جائے گا دو سوتر کا کیونکہ ہمارے جو زیادہ کٹنگ ہوئی تھی جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا تھوڑا مطلب سینٹر سے ہم نے جس طرف کٹنگ کی تھی وہ ہماری پٹی کے سیڈ تھی اور جو ہم نے ایکسٹرا کارڈ دیا تھا سینٹر سے وہ ہمارا بٹن ٹیک کا سیڈ تا تو یہ اس سیڈ پہ ہماری بٹن ٹیک لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو کپڑا ہم نے زیادہ چھوڑ دیا تو یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ ہمارا سینٹر ہے اور آپ سینٹر سے دیکھ سکتے ہو ہمارا جو بٹن ٹیک ہے وہ زیادہ پٹی کے طرف آ رہا ہے اور یہاں پہ صرف ایک سوتھ ہمارا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بٹن ٹیک کے سیڈ پہ آ رہا ہے یہ چیز آپ لوگ ذہن میں بٹا لیں یہاں پہ آپ کو میں بار بار دیکھا رہا ہوں یہاں پہ ہمارا جو سینٹر ہے یہ پٹی آپ دیکھ سکتے ہو بٹن ٹیک ہمارا دیکھ سکتے ہو یہ سینٹر کے طرح اب یہاں پہ اپنے کیا کرنا ہے یہاں سے پٹی اٹھا لینی ہے اور یہ خاص کار بیگنرز کیلئے ہے آپ نے پٹی اٹھا لینی ہے اور پٹی کو بالکل سینٹر پہ رکھ دینا ہے جو پٹی کا سینٹر ہے اور کمیس کا سینٹر ہے پٹی اٹھا لینی ہے اس طریقے پر اور یہ سینٹر میں رکھ دینا ہے بالکل یہ ہماری پٹی اور کمیس کا سینٹر آ رہا ہے اور اس سیٹ پہ اپنی نشان لگا دینا ہے پینسل سے آپ نشان لگاؤ آپ ناخون کی مدد سے لگا لو جس طریقے سے بھی آپ لگاتے ہو تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے پر پٹی رکھ کر آپ نے سلائی لگا دینا ہے کیا کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں دوبارہ آپ کو لگا کے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارا تین سوت کا دباؤ آئے گا لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پہ سلائی لگا دیں گے اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے سلائی شروع کر دینی ہے یہاں پہ سلائی آپ کو پتا ہے کہ ایک سیٹ سے ہم پٹی پہ سلائی لگاتے ہیں تو وہ پٹی پہ سلائی لگانے کے بعد میں دوبارہ پھر سے میں سمجھا رہا ہوں دیکھو ہم نے جو سینٹر سے دو سوتر پٹی کی طرف آئے تھے جہاں جس سیٹ پہ ہماری پٹی لگتی ہے اس سیٹ پہ ہم نے دو سوتر زیادہ کٹنگ کر دیا تھا وہ اس وجہ سی کیونکہ ہماری پٹی جو تھی وہ سوہ انچ کی ہے بٹن ٹیک ہمارا پونہ انچ کا یہاں پہ ہمارا دو سوتر کا فرق ہوتا ہے پٹی اور بٹن ٹیک کی بیچ میں دو سوتر کا فرق ہوتا ہے وہ دو سوتر کا جو فرق تھا وہ ہم نے کیا کر دیا پٹی کی طرف ہم نے زیادہ کٹنگ کر دی سمجھ آگئے آپ لوگوں کو بات پٹی کی طرف ہم نے دو ستر کٹنگ زیادہ کر دی یہ چیز آپ نے پونہ انچ انچ کی پٹی میں یہ چیز اپلائی نہیں کرنی ہے ہاں آپ نے ڈیڈ انچ کی پٹی لگانی ہو تو پھر یہ جو دو ستر آپ نے کٹنگ کیا یہ دو ستر کے بجائے آپ اس کو تین ستر کرو گے بات سمجھنے کی ہے بات لوگ سمجھو آپ لوگ یہ چیز اپلائی کرو گے ہر اس چیز پر ہر اس پٹی پر جو سوہ انچ ڈیڈ انچ دو انچ پونے دو انچ جتنی ہو اب جتنی پٹی آپ کی بڑھتی جائے گی کیونکہ ہمارا بٹن ٹھیک جو ہے یہ اکثر پونہ انچ سے ہم بڑھاتے نہیں ہم فکس پونہ انچ ہی لگاتے ہیں لیکن فار ایکزمپل آپ نے پٹی لگانی ہے ڈیڈ انچ ڈیڈ انچ پٹی لگانی آپ نے بٹن ٹھیک لگا دیا انچ کا کیا کر دیا انچ کا لگا دیا یہ ایکزمپل آپ لوگ سمجھیں آپ نے بٹن ٹھیک انچ کا لگا دیا تو تب آپ نے دو سوٹر پٹی کی طرف کٹنگ کر دیا کیونکہ آپ نے دو سوٹر بٹن ٹھیک بڑھا دیا اب اگر آپ نے پٹی ڈیڈ انچ کی لگانی ہو اور بٹن ٹھیک آپ کا پونہ انچ کا ہو تو آپ نے تقریباً تین سے چار سوٹ کا آپ نے پٹی کی طرف زیادہ کٹنگ کر دیا تب جا کے یہ آپ کی پٹی سینٹر پہ آئے گی یہ چیز آپ لوگ ذہن میں بٹا لو پھر سے دوبارہ سمجھا رہا ہوں پونہ انچ میں آپ نے بلکل سینٹر میں کٹنگ کرنا ہے آدھا انچ کی پٹی آپ نے لگانی ہو تو سینٹر میں کٹنگ کرنا ہے انچ کی پٹی لگانی ہو تو بھی آپ نے سینٹر میں کمیز کی کٹنگ کرنی ہے لیکن اگر آپ کی پٹی سوہ انچ کی ہو بٹن ٹھیک لازمی بات ہے آپ کا پونہ انچ کا ہوگا تو آپ نے پٹی کی طرف دو سوٹ زیادہ کٹنگ کرنی ہے پٹی کی طرف تاکہ بٹن ٹیک پٹی کے طرف آجائے اگر آپ نے ڈیڈ انچ کی پٹی لگانی ہو تو پھر آپ نے تین سود سے چار سود کٹنگ کرنی ہے پٹی کے طرف تاکہ بٹن ٹیک آپ کا پٹی کے طرف آجائے تب جا کے آپ کا جو آگے والی پٹی ہوگی وہ بالکل سینٹر میں آئے گی اس چیز کا آپ لوگوں نے لازمی دیان رکھنا ہے خیال رکھنا ہے اس چیز کا اور اس چیز پر عمل کروگے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا جس طرح ہم بنا رہے ہیں سہیم آپ کا بھی انشاءاللہ اس طریقے پر فرنٹ پر کام آئے گا دیکھو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح چیز سمجھاؤں آپ لوگوں کو صحیح چیز سکھاؤں آپ لوگوں کو میں غلط نہ سکھاؤں میں آپ لوگوں کو ایسی چیز سکھاؤں تاکہ آپ لوگوں کی دماغ میں اتھر جائے تو انشاءاللہ یہ جو آج کے ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی کرم سے آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آگیا ہوگا اور یہ چیزہ آپ ہر پٹی پر اپلائی کر سکتے ہو پٹی سوہ انچ کی ہو تو آپ نے دو سوتر ڈیڑھ انچ کی ہو تو تین سے چار سوتر پونی دو انچ کی ہو تو آپ نے آدھ انچ تک کارٹنگ کر دینا ہے اس طریقے پر بڑھتے جانا ہے اگر آپ بٹن ٹیک بڑھا ہوگے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دباؤ تھوڑا کم کر دینا جتنا اپنی پٹن ٹیک بڑھا دیا اتنا اپنی دباؤ کم کر دیا تو اس طریقے پر آپ انشاءاللہ کام کرو گے تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ آپ کی پٹی اکوریٹ آئے گی کوئی مسئلہ اس میں نہیں آئے گا ایک دوسری سائٹ پر ٹیڑی نہیں ہوگی بلکل زبردست طریقے پر ہوگی جس طرح ہم بنا رہے ہیں سیم بلکل یہی ریزلٹ ہوگا میں آپ کو ریزلٹ بھی دکھا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا تو یہ آپ ہماری پٹی دیکھ سکتے ہو یہ ہماری پٹی لگ گئی کمیز کو بلکل سینٹر میں آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا پٹی کا سینٹر اور کمیز کا سینٹر بلکل ایگزیکٹ ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ اگر کچھ سیکھا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر تو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا اور بلکل کو پریس کر دینا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے فیدہ لے سکو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے سیکھ سکو جتنا آپ لوگ سیکھ سکتے ہو میری اپنی کوشش اتنی ہوتی ہے اور مجھے اتنا ہی مزہ آتا ہے جب آپ لوگ مجھ سے کچھ سیکھتے ہو اور مجھے کمیٹ میں بتاتے ہو کہ سر ہم نے آپ سے یہی چیزیں سیکھی ہیں